سلفی ابن احمد ابن احمد سلفی بھائی وہ سوال کرتے ہیں کیا کسی میت کے لئے روزہ رکھا جا سکتا ہے یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو آج آپ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں دیکھئے جس طرح آپ میت کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے اسی طرح آپ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہاں ایک صورت ہے صرف ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ معاملہ ہے کہ میت نے روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکی ایک روزہ یہ زیادہ روزہ مرنے والا باپ ہے ماں ہے بھائی ہے بہن ہے اس نے نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی پھر وہ فوت ہو جاتا ہے ایسی نظر ماننے والا اور اپنی نظر پوری نہیں کر پاتا تو پھر اس کے اولیاء کو حکم دیا گیا سی بخاری کی جو حدیث ہے ایک ازار نو سو باون مم ماتو علیہ سیامن سامانہو ولیہو کہ جو فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے روزے جو اس پر فرض تھے وہ چھوڑ جائے اس کے ولی اس کی طرف سے روزے رکھیں گے اس سے مراد نظر کے روزے ہیں عام روزے نہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہی ہیں اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتی ہیں کہ اگر رمضان مبارک کے روزے رہ گئے ہیں تو آپ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے روزے نہیں رکھیں گے رمضان مبارک کے روزے کسی مید کے رہ گئے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی طرف سے اس کے روزوں کی ادائیگی چاہتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے فدیہ دیں گے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے تو روزے رکھنے کب ہیں خود وارث نے یا پیچھے جو موجود ہیں اولاد ہے اس نے اپنے فوت ہونے والوں کی طرف سے وہ اس صورت میں ہیں جب وہ نظر کے روزے ہوں جیسا کہ امام ابودعود رحمہ اللہ تعالی یہی حدیث شہی بخاری کی کہ جو فوت ہو جائے اور اس پر ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے امام ابودعود رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ نظر والے روزوں کے بارے میں ہے رمضان والے روزوں کے بارے میں نہیں ہے اور ساتھ ہی فرماتے ہیں یہی امام ابودعود رحمت اللہ علیہ کا کہنا بھی ہے یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا بھی ہے اور دیگر حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں وہ نظر کے روزوں کے بارے میں ہے جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور سوال کرتی ہے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہوگی ہے وَعَلَيْهَا سَوْمُوا نَزْرِن ان کے ذمہ نظر کے روزے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی طرف سے روزے رکھیں اپنی والدہ کی طرف سے تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر کے روزوں کے بارے میں یہ حکم ہے کیونکہ واضح الفاظ ہیں وَعَلَيْهَا سَوْمُوا نَزْرِن اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے مصنف ابن عبی شہبہ بغیرہ میں کہ ان سے پوچھا گیا نظر کے روزے اگر کسی میت پر ہوں تو کوئی رکھ سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے بھی اس کو مخصوص کر کے فرمایا کہ یوسام وانہ نظر نظر کے روزے اس کے طرف سے صرف رکھے جا سکتے ہیں نظر کے علاوہ روزے رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ایک تو حدیث میں بھی نظر کے روزوں کے بارے میں تصریح آتی ہے کہ نظر کے روزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو جو حدیث مطلق آئی ہے اس کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خود یہ فتوہ دیتی ہیں کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ میت کے طرف سے نہیں رکھے جا سکتے وہ صرف نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں لہٰذا اگر فوت ہونے والے کے ذمہ نظر کے روزے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں عام روزے آپ کہیں کہ رمضان کے روزے رہ کے وہ ہم رکھیں جب رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے تو عام روزے کیسے کہتے کوئی نفری روزے رکھنا شروع کر دے اپنے باپ کی طرف سے یا فوت شدہ ماں کی طرف سے یا دادہ تانہ کی طرف سے تو اس کی قطان کوئی گنجائش نہیں ہے بلکل غیر شریع کام ہے